السلام علیکم ! ڈیو اوپڑاڑ اور بتاہработہ پڑم اور کھنال کیسی ہوں ہیار کچھ بات کر ل Cat یہاں اپنی مسئلے ہیں آج میں کڑی پرکوڑا کیسے بناتی ہوں اس کی ریسپی بھی شیئر کر لیتی ہوں اور تھوڑی بہت باتیں بھی کر لیتے ہیں کہ کیسے ہیں میری یوٹیوب فیملی تو سامنے سامنے باتیں کر لیتے ہیں تو کافی دن ہو گئے تھے میں نے ویڈیو نہیں بنائی دی ویلوگ نہیں بنائی تھا نہ ہی ریسپی کوئی بنائی تھی تو میں نے کہا ہے چلیں آج ریسپی دے دیتی ہوں تو چلیں چلتے ہیں میں بناتی ہوں کڑی وہ میں کیسے بناتی ہوں وہ میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں کہ میں کیسے بناتی ہوں اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو لازمی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں اور میرے چینل کو شیئر کر دیا کریں تو چلیں چلتے ہیں میں دکھاتی ہوں کہ میں کیسے بناتی ہوں کڑی پاکوڑا تو چلیں چلتے ہیں تو یہ میرے پاس ہے لسی بہت ہی مزکی اور کھٹی لسی ہے میں نے کہا چلی کڑی پناہ لیتے ہیں اس کی تو الہیدہ باول میں میں نے تھوڑی سی جو ہے نا وہ لسی لے کے اسی کے اندر میں مسالے ڈالوں گی اور بیسن ڈالوں گی کچھ ڈیفرنٹ سی ہوتی ہے بلکل سی ہوتی ہے اور بہت ہی مزے کی بنتی ہے کوئی تام جھاپ نہیں اس میں کوئی زیادہ مسالے میں نہیں ڈالتی ہوں میں جو ہے نا آرام سے بلکل سیمپل مسالے ڈالتی ہوں اور بہت ہی مزے کی بنتی ہے تو حلدی مرچے دڑا مرچ اور نمک میں نے اس میں مکس کر لیا ہے اور اچھے سے اس کو مکس کر لوں گی اس کے بعد اس میں بیسن ڈالوں گی پہلے اس کو اچھے سے مکس کر لوں گی اس کے بعد اس میں جو ہے نا میں بیسن ڈالوں گی بیسن میں نے کتنا ڈالنا ہے وہ وہ اہم ہوتا ہے کیونکہ زیادہ ڈل جائے تو زیادہ عجیب سی پک جاتی ہے گاڑی ایک دم کوئی عجیب سی پک جاتی ہے اور کم پڑ جائے تو وہ پتلی پتلی سی ہوتی ہے اس کو گاڑا کرنے میں بڑ کر کے لے لیا تھا آہ بیسن کا وہ میں اس میں ڈالوں گی اور اس کو اچھے سے مکس کر لوں گی بلکل پرفیکٹ بنتی ہے ایسے تو اس کو میں مکس کر لوں گی اچھے سے میں نے جو ہے نا کیا کیا تھا لسی جو ہے نا مجھے بڑی مزے کی مل گئی تھی کیسے مل aconteceu ہے توؑ ہی میں ملائی اور تھوڑا تھوڑا دور جمع کر کے رکھتی جاتی ہوں اس کے بعد اس کو دہی جمع لیتی ہوں اس کے بعد مکھن ایلہدہ کر لیتی اور دہی مزے کی جو ہے نا وہ وہ اس کی لچھی بن جاتی ہے مزے کی تو اس میں مکس کر لوں گی ساڑters ama بنایا تھا وہ سارا میں مکس کر لوں گی اثر میں کلوںے کے بعد جو نا اب اب باری آتی ہی اس کو پکانے کی کی ایک ہے اب پکاؤں گی میں اس کو کیسے ہیں میں جو ہیں نا کیا کروں گی پہلے اس کو تڑکا لگا لوں گی نے اس کو میں پہلے بھی لگاؤں گی اور میں اس کو بعد میں بھی اس کو جھوک کہتے ہیں نا جس کو وہ اس کو دھونگی لازمی اس سے کیا ہوتا ہے شائننگ سے آ جاتی کوئی اچھی سی لک بہت اچھی لگتی ہے ویسے تو اس کے اندر میں نے دیسی گھی ڈالا ہے دیسی گھی میں نے اس میں ترکے کے لیے ڈال لیا ہے جیسے ہی دیسی گھی جو ہے نا گرم ہوگا تو اس کے اندر ہم کیا ڈالیں گے پیاز ڈالیں گے پیاز جو ہے نا وہ میں نے کاٹ کے رکھ لئے تھے تقریباً آدھا پیاز جو ہے نا وہ میں اس میں ڈالوں گی اور جو ہے نا آدھا پیاز ڈالوں گی اس کے اندر پیاز کو ہم نے کیا کرنا ہے پیاز کو ہم نے بلکل لائٹ گولڈن جسے کہتے ہیں نا ہم نے وہ کرنا ہے تو زیادہ ہم نے نا ڈار کرنا ہے نہ ہی زیادہ کچھیں ہوں تو ہم نے اس کو میڈیم کرنا ہے اور آنچ ہم نے کتنی دینی ہے لو ٹو میڈیم آنچ پہ ہم نے جو نا پکانی کری تو ہر کسی کا الگ الگ طریقہ ہوتا ہے پکانے کا سب کی اچھی ہی پکتی ہے تو میری سیمپل سی ریسے پی ہے اور بہت ہی تیسٹی پکتی ہے میں اس کو زیادہ چاولوں کے ساتھ ہی کھاتی ہوں روٹی کے ساتھ نہیں کھاتی مجھے نہیں اچھا لگتی پراتھوں کے ساتھ بنا کھا لیتا ہے اور چاولوں کے ساتھ تو یہ بالکل ہی اچھا لگتی زیرے والے چاولوں اور بس تو گولڈن جو ہے نا ہمارے پیاز جو نا وہ ہو گئے ہیں اب ہم اس میں کیا ڈالیں گے تو ادھرک لسن کا پیسٹ ڈال دیں گے کوئی خالی لسن کا پیسٹ ڈالتا ہے لیکن ادھرک لسن کا پیسٹ ساتھ میں ڈالیں تو بہت ہی مزہ آ جاتا ہے اس کے اب کیا کرنا ہے اس کو ہم نے جو نا ایک سے ایک منٹ کم پرائی کرنا اس کو بس اس میں سے خوشبو آنے لگ جائے نا تو سمجھے بس یہ جو ہے نا بس ہو گئے ریڈی ہو گئے اب اس میں جو نا ہم کیا ڈالیں گے اب اس میں ہم جو نا ڈالیں گے وہ بیٹر جو ہم نے بنایا تھا نا لسی کا کڑی کا تو ہم نے وہ جو نا اس میں سارا جو نا امٹا دینا ہے جب یہ سارا امٹ جائیں سارا اس میں ڈال لیں ہم اب اس کو کیا باری آتی اب جو نا اس کی پکنے کی باری آتی ہم نے جو نا اس کو آدھا گھنٹا چھینڈنا نہیں ہے چمچلا کے اس کے پر ڈھکن دے کے ہم نے اس کو آدھا گھنٹا چھوڑ دینا ہے بس بلکل فری ہو جانا ہے تو اس پہ جب ہم ہم ڈھکن دیں گے نا ہم نے پورا اس کو ڈھکن نہیں دینا اس لیے کیونکہ اگر ہم پورا ڈھکن دیں گے تو ہمیں اس کے پاس کھڑے ہونا پڑے گا نہیں تو اس میں تھوڑا سا ہٹھا کے جو نا ہم نے اس کو بلکل لو تو میڈیم جو آنچ ہوتی ہے نا اس پہ چھوڑ دینا ہے تاکہ یہ باہر نہ آئے اُبھرے نہ اُبھرے گی تو صحیح تو ہم نے اس کو ایسی کبر کر دینا ہے جب تک یہ پکتی ہے تب تک ہم کیا کرتے ہیں اپنے آلو کو کار لیتے ہیں ہم اپنے پکڑوں کے لیے تو ہم ہی آلو کو کار لیتے ہیں ہم نے پکڑوں کے لیے تو ہم نے کیسے کارنا ہے اس کو جو نا ہم نے بلکل باریک باریک کارنا ہے موٹے نہیں کارنا بس باریک باریک سے کارنا ہے جیسے جو ہوتے ہیں اس میں پکڑوں میں جو آلو کٹتے ہیں نا ہم نے ویسے اس کو کارنا ہے ہم نے اس کو تین سے چار میں نے جو ہے نا آلو لے لیے تھے کیونکہ کڑی بھی تھوڑی ہے میری زیادہ تو نہیں ہے تو آلو بھی میں نے تھوڑی ہی کھا لیں گے ہم اور کچھ جو ہے نا اس میں کڑی میں ڈال لیں گے کیونکہ پکوڑے بنے اور ساتھ ساتھ نہ کھائیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا پکوڑ بندہ دو سمجھو ایک چار پانچ نکالے ہیں اس میں سے دو تو کھائی جاتے ہیں ہم تو اس لیے میں تھوڑے زیادہ آلو بنا لیے اور تھوڑی زیادہ پکوڑے ہو گئے نا تو ہم بس مزے لیتے رہے کھاتے رہیں گے میں نے کھائی پیاز میں ہوں پیکی میں ہوں جتنا پیاز میں تو بہت اچھا لگتے ہیں پکوڑوں ہے ہم نے خوڑوں میں بہت مزاہی رہتے ہیں تو پیاز ہم نے کارٹ لی اس کے ساتھ اس کو دھوکے ماں رکھ لیا ہے اب میں گیا کر ، ہم کیا گاورو گئی دھنیہ کارڑ لوں گی ساتھ صادق مرچے بھی ساتھ کارڑ لوں گی ہر دھنیا ہو نا پکوڑων میں تو بہت ہی اس کی لک پہت اچھے آجاتی ہے اور ٹیسٹ میں بھی جو نا مزہ آجاتا ہے کھانے میں تو اگر آپ کو نا میری ویڈیو اچھے لگ رہی ہے تو لازمی میری ویڈیو کے لائک کر دیا گرے کومیٹس لازمی کیا کریں اور نہ میری چینل کو شیئر کر دیا کریں اور نئے آپ میری چینل پر تو لازمی میری چینل کے سبسکرائب کر دیں تو یہاں بے ہم کیا بتتے ہیں ہم پکوڑوں کا بیٹر بنا لیتے ہیں جب تک ہماری کڑی ہوتی ہے تو اب تک ہم پکوڑوں کا بیٹر بنا لیتے ہیں تو میں نے پکوڑے پکوڑوں میں نا آلو اور پیاز جو نا وہ دھوک رکھ لیے تھے وہ میں ڈال دیا اس کے بعد ہر دنیاں اور میرچیں جو نا وہ بھی میں کاٹ کر رکھی تھی وہ بھی میں ڈال دی اب ہم کیا ڈالیں گے اب میں سوکر دنیاں کرش کیا ہوا تھا بس ہم نے کوٹا شوٹا نہیں ہے ایسے ہاتھوں سے کرش کر لیا وہ ڈال دیاں حلدی میچیں ڈڑا میرچ نمہ یہ سب چیزیں ہم نے اس میں ڈال دی اور کچھ نہیں ڈالنا ہم نے اس میں کوئی میتھی نہیں ڈالنی کوئی کچھ نہیں ڈالنا کوئی پالک نہیں ڈالنی اس کے پکوڑے جو ہوتے ہیں وہ سمپل ہوتے ہیں کوئی کوئی تو بس ایسے ہی بیسن کو اٹھا کے نا اس کا پکوڑے بنا کے وہ ہی ڈال دیتے ہیں کڑی میں لیکن وہ مجھے کچھ اچھے نہیں لگتے خالی خالی سے ہوتے ہیں میں کہتی ہوں کہ بس پکوڑے ہونا پھر وہ پکوڑے ہی ہوں جیسے ہوتے ہیں زیادہ ہی کچھ مسالے والے بھی نہ ہو اور جو بلکل بھی خالی نہ ہو ہوں تھوڑے بہت صحیح ہوں تو اس میں جو نا آپ میں کیا کروں گی میں اس کو مکس کر کے رکھ دیا رکھ دیا تاکہ مسالہ شرار اس کا مکس ہو جائے اب میں کیا کروں گی اس میں ڈالوں گی بیسن ڈالوں گی بیسن میں نے کتنا ڈال رہے تو دو سے تین دیے چمچ اس کے بعد ہم نے کیا کرنا اس کو مکس کردینا ہے ہم نے اس کو مکس کروں everydayримنی مکس کرتے جائیں گے ساتھ ساتھ جوہو lightweight میں پانی ڈالتے جائیں گے ہم نے کتنا ہی سب پانی ڈال اللہ ہے ہم نے اہم بات ہے ہم نے اس میں کتنا پانی ڈال میں ہم نے جتنا ہی ستے dau Îڑہ ہوجی جائے ہم نے بلکل اس کو پتلا نہیں کرنا کیونکہ میں اس کو بنا کے رکھ رہی ہوں نا تو تب تب تک ہماری کڑھی بنتی ہے نا تب تک اس کو بنا کے رکھ دوں گی آپ کو پتہ ہے یہ آلو پیاز سب چیزیں جب بنا کے رکھ دیتے ہیں نا بیٹر تو یہ پانی خودی پر خودی چھوڑتا ہے تو جب تک اس کو ہم رکھیں گے تب تک یہ نا پانی چھوڑے گا اور خودی پر خودی اس کا بیٹر نرم ہو جائے گا تو ہم اس کو رکھ دیں گے تقریبا جب تک ہماری کڑھی بنتی ہے تو تب تک ہم جو نا کڑھی کو دیکھ لیتے ہیں ہماری کڑی میں دیکھیں وہ آرہا ہے کیونکہ میں نے اس کو آنچ جو نے اس کی لو رکھی ہوئے تو اس لئے اس پر بائل جو نا وہ آستہ آرہا ہے لیکن آنچ میں پکنے گا نا کڑی اپنا ہی مزہ ہوتا ہے صحیح میں کہہ رہی ہوں تو اس کو ہم جو نا کیا کریں گے ہم اس کو دوبارہ کور کر کے رکھ دیں گے اس کے بعد ہم جو نے اس کو آدھے گھنٹے بعد دیکھیں گے تو ہو گیا اس کو تقریبہ آدھا کڑی کا یہ کلر ہونا تو بس مزہ ہی آجاتا ہے یہ نا پھیکا ہے نا ہیتنے ڈارک ہے بس میڈیم ہے یہ کلر جو نا یہی کلر مجھے اچھا لگتا ہے کڑی کا تو اس میں پھر ہم نے چمچا ہی لاکے کھڑا کر دیا ہے اس کو تو ہے نا ہم اس کو تھوڑی دیر بعد دیکھیں گے تب تک ہم کیا کریں گے پکڑے ہم بنا لیتا ہے دیکھیں آپ دیکھیں گے یہ دیکھیں اس میں جو نا کتنا نرم ہو گیا یہ ہم نے ایسے رکھا تھا اس کو بلکل سخت سخت تھا آپ دیکھیں یہ کتنا نرم اور سوفٹ ہو گیا اس سے کیا ہوا تھا پکڑے جو نا مزے کے بنتے ہیں اور سوفٹ بنتے ہیں ہمارا جو نا وہ گرم ہو گیا ہے اب ہم کیا کریں اس میں پکڑے ڈالیں گے پکڑے ہم نے نہ زیادہ بڑے ڈالنے اور نہ ہی ہم نے چھوٹے ڈالنے بس میڈیم ہو زیادہ بڑے ہوں تو وہ بے ہم نے اچھے بھی نہیں لگتے اور چھوٹے ہوں تو وہ بالکل ہی کہتے ہیں کہ اتنے زیادہ سے ڈال دیے تو اس لیے میں نرمال ڈال دیوں نہ اتنے بڑے ہوتا ہے نہ اتنے چھوٹے ہوتا ہیں تو ہم ہے ستہ اس کو جنہ پلٹتے جائیں گے اور اس کو پکاتے جائیں گے اچھا سکو پکا لینا زیادہ بھی نہیں پکا لیا کڑک ہو جائیں کیوں کہ کڑک پھر کڑی میں کڑا کی ہوتے ہیں بلکل بس صحیح ہو نہ اتنے کڑا ہوں نہ ہی بلکل سوفٹ ہوں تو ہمارے جو ہے نا کڑی سے ادھر سے دیکھیں کڑی جو نا پک گئی ہے بس اتنی پکانی ہے میں نے اس سے زیادہ نہیں پکانی کیونکہ جب ہم اس میں پکوڑے ڈالیں گے نا خودی با خودی یہ جو نا گاڑی ہو جائے گی اگر میں خود گاڑی کر کے اس کو اتاروں گی تو پھر یہ زیادہ ہی گاڑی ہو جائے گی تو یہ میری ریڈی ہو گئی ہے اس کے نیچے میں نے ہلکی سی آنچ جانا دی یہ بلکل لو آنچ پکوڑے ادھر سے ہمارے ہو گئے ریڈی اب پکوڑے ہم نکالتے جائیں گے اور اس میں ڈالتے جائیں گے اور کھاتی بھی جائیں گے تو ہم پکوڑے جانا ڈال دیں گے اب سارے اس میں پکوڑے جانا میں ڈال دوں گی اس کے بعد تو کیسی لگی یہ میری ریسپے آپ کو دیکھ سکتے ہیں آپ بلکل سمپل سی سادھی سی ریسپے ہیں میری نا اس میں کوئی میں نے اتنے مسالے ڈالیاں کچھ تو بس اس میں سادھی سی چیزیں میں نے ڈال دی ہیں اس کے بعد جانا میں اس کو پکا لیا بہت ہی آسان ہے اس کو بچے بھی پکا سکتا ہیں ایز ہی ریسپی جو میں نے اتنی آسان سی ریسپی بتا دیا آپ کو میں نے اب اس میں پکوڑے شکوڑے ہر چیز ڈال لی ہے اب میں کیا کروں گی اب میں دش ایٹ کرلوں گی اس میں ڈال لوں گی آدھی میں کیونکہ اس کو میں بعد میں تڑکا لگاؤں گی اور دوسری کو میں نے علیہ جدا تڑکا لگائنا ہے میں نے سرف کرنی ہے آخر دکھانی تو ہے اب کے سامنے ہی تڑکا لگاؤں گی اچھا شوشہ سے تو اس میں میں ڈال لوں گی دیکھیں کتنی اچھی گریบی دیکھیں یہ نہ اتنی گاڑی ہے اور نہ ہی بلکل پتلی ہے یہ بلکل ٹھیک ہے چاولوں پر ڈالنے کے لیے ایسی ہونی چاہیے تو بہت ہی پرفیکٹ پک گئی ہے یہ بہت ہی مزے کہ اس کا ٹیسٹ آ رہا تھا کیونکہ میں چکتی اس آسا چکتی نہیں ہوں تو اس کا بہت ہی مزے کا ٹیسٹ آ رہا تھا کلین کرنے کلین زیادہ ضروری ہوتی ہے اب کیا کریں گے ہم جو ہے نا تلکہ لگا لیں گے تو میں کیا کرتے ہوں مکھن سے تلکہ لگاتی ہو آج جی جب نے کل مکھن نکالا تھا میں نے کہا چلیں مکھن سے تلکہ لگا دیتے ہیں اب ہوا کیا وہ بھی آپ آگے دیکھیں گے کیا ہوا ہے میرے سال عجیب سے ہی کچھ ہو گیا اچھا میں نے مکھن جو ہے نا وہ اس میں ڈال دیا ٹھیک ہو گیا اس کو گرم کیا میں نے اب اس کو گرم کریں گے اچھے سے جب یہ گرم ہو جائے گا تو اس کے بعد جو ہے نا میں یہ سارے اس میں مسالے ڈالوں گے مسالوں میں کیا ہے کڑی پتہ مجھے ملا نہیں کہیں سے تو میں نے زیرا اور جو ہے نا یہ گول میٹچیں جو ہوتی ہیں نا وہ میں نے اس میں ڈال کے تلکہ لگا لیا اس کا بھی بہت اچھا ٹیسٹ آیا ہے تو پتہ ہی کیا ہوا جہاں جھاگ جھاگ سی مچ گئی کیونکہ مکھنے زہرے جھاگ تو مچ نہیں تھی تو میں نے اس میں سارا کوئی ڈال دیا ڈالنے کے بعد کیا ہوا یہ جو ہے نا اس کا گھی جو ہے نا وہ ڈارک کلر کا ہو گیا یہ نہیں مجھے پتہ کیسے ہوا مکھن تھا شاید اس لئے ڈارک ہو گیا لیکن بس میں نے کہا اس کی وجہ سے جو ہے نا ڈارک گھی کی وجہ سے ہمیں اپنی پوری ریشت سے بھی خراب تو نہیں کر سکتا تو جیسے ہی تھا میں نے جو نا ٹرکہ لگا دیا اس کا تو اس کو میں نے مکھن کا پہلے میں نے دیسی کی کا ٹرکہ لگایا پھر میں نے مکھن کا ٹرکہ لگایا بلکل ہی ہیلڈی ہیلڈی سی یہ بن گئی ہے کڑی بہت ہی مزے کی اوپر سے بنی ہوئی تھی تو اس کو میں نے ٹرکہ لگا لیا تو ادھر جو ہے نا میں نے ٹرکہ لگایا یہ بڑا مزے کا ٹرکہ لگایا تھا یہ بھی میں نے مکھن کا ہی لگایا تھا لیکن اس میں نے دھارا دھنیا ڈال دیا تھا اس کا ٹیسٹ نا بہت اچھا ہرہا تھا تو یہ میری ریسپی ہے کیسی لگے آپ کو مجھے جو نا ضرور بتائے کومنٹس میں اور پکا کے لازمی دیکھئے گا بلکل سیمپل سی سادی زی اور بہت ہی مزے کی تھی تو خیال رکھئے کہ اپنا اگلی ویڈیو میں آپ سے ملکا تو کیا اللہ حافظ